انڈیا سے بہت سارے لوگوں کی کالز بھی آ رہی ہیں آڈیو بھی آ رہی ہیں اور کمنٹس بھی لوگ کر رہے ہیں مسلسل تواتر کے ساتھ یہ سلطلہ جاری ہے کہ مفتی صاحب آپ اللہ کا واسطہ انڈیا کے مظلوم مسلمانوں کے لیے آواز اٹھائیے مفتی صاحب آپ کو اللہ کا واسطہ آپ انڈیا کے موجودہ گورنمنٹ کے خلاف آواز اٹھائیے میں نے ارادہ کیا آج میں کچھ اس بارے میں بات کروں انڈیا کی جو موجودہ حکومت ہے جس نے ظلم اور بربریت کی تمام حدود کو کراس کر دیا ہے ظاہر انڈیا میں زیادہ تر تو مسلمان ہی ہیں اس قانون سے سب سے زیادہ متاثر مسلمان ہوں گے تو یہ ایک بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی اس قانون سے متاثر ہوگی اور وہ کیمپوں میں ایسے رہے گی جیسے دوسرے درجہ کے شہر ہی رہتے ہیں اور اس کے بعد مزید جو ظلم اور بربریت انڈیا میں شروع ہے مارک اٹھائی اور بہت سے لوگوں کو قتل کیا جا چکا ہے وہاں کی باقاعدہ حکومتی سطح پر یہ کام ہو رہا ہے حکومت کی نگرانی میں یہ کام ہو رہا ہے تو یہ ایک بلکل ایک غیر انسانی بل کا پاس ہونا اسمبلی کی اکثریت کے ساتھ اور اس طرح سے پھر حکومت کی نگرانی میں پولیس کے ذریعے لوگوں پر ظلم کرنا تو یہ بہت ہی گندہ سلسلہ ہے جو انڈیا میں شروع ہو چکا ہے لیکن افسوس اس پر ہے کہ نہ تو کوئی وہاں پر بڑے پیمانے پر ایسا احتجاج ہو رہا ہے ظاہر ہے وہاں تو کرنے نہیں دیا جا رہا ہے احتجاج لیکن جو دیگر اسلامی کنٹریز ہیں وہ بھی مکمل خاموش ہیں تو ہمیں ظلم کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے ہماری خاص طور پر سیاسی جماعتوں کو دھرنے دینے چاہیے جلوس نکالنا چاہیے اپنا احتجاج ریکارڈ کروانا چاہیے ہمیں سوشل میڈیا پر اور الیکٹرونک میڈیا کے جتنے بھی ذرائع ہیں ان تمام پر بھرپور طریقے سے احتجاج کرنا چاہیے ان ویڈیوز کو شیئر کرنا چاہیے جو وہاں سے آ رہے ہیں جو لوگ چپکے چپکے بنا کے بھیج رہے ہیں انڈیا اپنے آپ کو سیکولر اسٹیٹ کہتا ہے اور یقیناً ایک سیکولر اسٹیٹ ہی ہے تو موجودہ حکومت اس آئین کی خلاف ورزی کر رہی ہے سیکولر ریاست کا تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر ایک کو برابر حقوق دیا جائیں گے مذہب کی بنا پر تفریق نہیں کی جائے گی لیکن موجودہ حکومت نے ایسی تفریق کی ہے جس کی شاید کسی اور کنٹری میں مثال نہیں ملتی اپنے ہی ملک میں رہنے والے لوگوں میں بہت بڑی تعداد کو کسے ان سے نیشنلٹی کو چھین لینا یا ان کو نیشنلٹی نہ دینا اور یہ قانون بنانا ہے کہ جو بھی غیر مسلم یعنی مسلمان ہوگا یا جو ہندو نہیں ہوگا اس کو نیشنلٹی نہیں ملے گی تو یہ بہترین ظلم ہے اور صرف اس میں مسلمان احتجاج نہیں کر رہے وہاں کے جو ہندووں کا جو ایک لبرل طبقہ ہے جو پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ بھی اس قانون کو دل سے پسند نہیں کر رہا تو وہاں بھی ہندووں کو اور سکھوں کو اور جتنے بھی مذہب سے وابستہ لوگ ہیں ان کو اور عیسائیوں کو اور مسلمانوں کو مل کے انڈیا میں بھی احتجاج کرنا چاہیے اس کے خلاف بھرپور کیونکہ یہ آہستہ آہستہ اگر ابھی کنٹرول نہ کیا گیا موجودہ حکومت کی ان پالیسیوں کو تو یہ آہستہ آہستہ معاملہ بڑھے گا آپ اگر اس وقت ہی لوگ کو کچل دیں عوام اپنی اکثریت سے اور عوام اپنی رائے سے تو یہ سلسلہ آگے نہیں بڑھے گا ورنہ یہ سلسلہ بڑھتے بڑھتے انڈیا کو تباہ کر دے گا یہ کیونکہ جب اس طرح سے ایک ملک کے اندر اتنی بڑی تفریق اپنے ہی ملک کے لوگوں کے ساتھ ہونا شروع ہو جائے تو اس سے بغاوتیں یقیناً پھیلتی ہیں بغاوتیں کامیاب ہوتی ہیں موجودہ حکومت تو کس کے اشاروں پر یہ کام کر رہی ہے یہ تو ساری دنیا جانتی ہے لیکن یہ موجودہ حکومت نہ صرف یہ کہ مسلمانوں کے ساتھ اور اقلیتوں کے ساتھ ظلم کر رہی ہے یہ انڈیا کا بھی بیڑا غرق کر رہی ہے اس لیے سب سے پہلے تو خود انڈیا کے جو رہنے والے لوگ ہیں چاہے وہ کسی بھی مذہب سے ان کا تعلق ہو ان کو چاہیے کہ وہ اس قانون کے خلاف آواز اٹھائیں اور تاکہ وہ اپنے ملک کو بچانے کے لیے ان کا کردار ہو اور اقلیتوں پر جو ظلم ہے اس کے خلاف آواز اٹھائیں اور اس کے بعد دیگر اسلامی ممالک کی بھی ذمہ داری بنتی ہے جن میں سب سے پہلے تو ہماری ذمہ داری ہے ہم اس کے انڈیا کے پڑوس میں ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم سوشل میڈیا کے ذریعے یا ٹیلیویشن کے ذریعے یا کسی بھی طرح سے جو سیاسی لوگ ہیں وہ سیاسی سطح پہ حکومت حکومتی سطح پہ اب آواز اٹھائے اور اس مسئلے کو بینالقوامی عدالتوں میں لے جائے جائے دھرنے دیے جائیں خاص طور پر یہ جو سوشل میڈیا کے احتجاج ہے اس کی بھی آج ایک بڑی ویلیو ہے اس سے بات وائرل ہوتی ہے پھیلتی ہے اس کو زیادہ زیادہ شیئر کیا جائے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے ان مظلوم بھائیوں کی اللہ مدد فرمائے ان پر جو ظلم ہو رہا ہے اس پر اللہ تعالیٰ ظالموں کو اللہ ہدایت اتا فرمائے اور جو ظالم ہدایت کے قابل نہیں ہیں ہماری دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو تباہ و برباد فرمائے تو جو بھی احتجاج کر رہے ہیں وہاں پہ تو پولیس اس پر بجائے ان کو سیکیورٹی دینے کی الٹا پولیس بھی حکومت کا ساتھ دے کے ان پر ظلم کر رہی ہے تو ایسے بہت سارے میسے جا رہے ہیں یعنی مظلوم پر ظلم بھی کیا جا رہا ہے اور اس کو گلہ گھوٹا جا رہا ہے اس کو آواز اٹھانے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے تو جب بہت بڑی تعداد میں لوگ سڑکوں پر نکلیں گے اور موجودہ گورنمنٹ کے اس فیصلے کے خلاف آواز اٹھائیں گے تو یہ نوبت نہیں آئے گی تھوڑے لوگ اگر احتجاج کریں گے اور حکومت کے اس فیصلے کے خلاف آواز اٹھائیں گے تو پھر پولیس ان کا گلے کو دبا دے گی ان کی آواز کو دبا دے گی اللہ تعالیٰ ہمیں بھرپور طریقے سے اس مسئلے کو اہمیت دینے کی اور اس کے خلاف عالمی سطح پہ آواز اٹھانے کی توفیق اطاف فرمائے دیکھئے جب بھی کسی ملک میں یہ ظلم ہوتا ہے اس طرح کا ظلم خاص طرح مسلمانوں پر تو عالمی دنیا اکثر خاموشی اختیار کرتی ہے تو اس ان مظالم کے خلاف عوام ہی کو اٹھنا پڑتا ہے عوام ہی کو تحریک چلانی پڑتی ہے عوام ہی کو احتجاج ریکارڈ کروانا پڑتا ہے عوام کے احتجاج کے بعد ہی بینالقوامی قوتیں انوالب ہوتی ہیں تو اگر ایک فرد واحد جو مسلسل ظلم کیا کر رہا ہے جو یعنی ظلم پہ ظلم کرتا چلا جا رہا ہے غلط پولیسیاں بناتا چلا جا رہا ہے اگر اس ایک شخص کو لگام دینے کے لیے عوام سڑکوں پہ نہ نکلی اور احتجاج ریکارڈ نہ کروایا تو وہ ڈکٹیٹر بن کے پورے انڈیا کو تباہ کر سکتا ہے پوری انڈیا کے مستقبل کو دعو پہ لگا سکتا ہے تو انڈیا کی عوام کو ہوش کے ناخل لینا چاہیے احتجاج کرنا چاہیے اور ہماری عوام کو بھی ہوش کے ناخل لینا چاہیے یہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں کہ اگر کسی ایک جگہ پہ اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو پوری دنیا کے مسلمانوں کو حرکت میں آنا چاہیے پوری دنیا کے مسلمانوں کو اس تکلیف کو محسوس کرنا چاہیے اور اگر ہم اس تکلیف کو محسوس نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہے ہمارا کلمے کا رشتہ کمزور ہے اور کلمے سے رشتہ ہمارا کمزور ہے کلمے سے رشتہ اگر آپ کا کمزور ہوگا تو آپ پھر اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ مخلوق تو ہیں لیکن آپ اپنے آپ کو مسلم نہیں کہہ سکتے اور قیامت کے دن اللہ کے ہاں جس چیز کی سب سے زیادہ قدر ہوگی وہ کلمے کی قدر ہوگی تمام رشتے اس رشتوں کے بعد ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس رشتے کو پہچاننے کی توفیق اطاف فرمائے خاص طور پر مسلمانوں کے انڈیا اور ہندوستان کے مسلمانوں کے ظلم کو اللہ محسوس کرنے کی توفیق اطاف فرمائے